دوستو دو دن پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو امریکہ کی خبر دیتی کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو حالات ہیں نا ایسے حالات شاید اتھیاس میں کبھی بھی نہیں ہوئے وہاں پر بائیڈن جو ہیں وہ راست پتی کا چناؤ جیت تو گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ راست پتی نہیں بنے امریکہ کے کیونکہ امریکہ کے اندر ایک قانون ہے کہ جو پرانا راست پتی ہوتا ہے اس کا کاریکال 20 جنبری تک ہوتا ہے چناؤ کسی بھی وقت میں ہو جائے لیکن راست پتی جو نیا بنتا ہے وہ 20 جنبری کو ہی شفت لے گا تو ابھی پوری طریقے سے جو وائیڈن امریکہ کے راست پتی نہیں بنے وہ بات الگ ہے کہ وہ چناؤ جیت چکی ہیں اس خبر میں میں نے آپ لوگوں کو ایک بات اور بتائی دی کہ دونلڈ ٹرمپ ہار سے بہت زیادہ بوکھلا گئے ہیں اور وہ وائٹ ہاؤس چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگلا راست پتی امریکہ کا میں ہی بنوں گا 20 جنبری کو میں ہی شفت دوں گا لیکن اب یہ بات بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کیا ہے پورا معاملہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن کچھ دو پرسنٹ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کہاں سے لاتے ہیں خبریں تو دیکھئے جو بھی خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا اگدم ڈنگے کی چوٹ پر رکھتا ہوں پروف کے ساتھ رکھتا ہوں میں کوئی سنی سنائی خبروں پر بات نہیں کرتا کہ میں نے کہی سے سن لیا اور آپ لوگوں کو سامنے رکھ دی دو پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو مجھے ہر ویڈیو پر کیٹی سائز کرتے ہیں خیر ان لوگوں کی سوچ ہے لیکن میں اپنا کام ایسی با خوبی نباتا رہوں گا اور مجھے اپنے کام کرنے پر فخر ہے کہ میں اچھی اور سچی خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اسی لئے آج میرے ساتھ پانچ لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ اسی زبان کی سچائی کی وجہ سے یہ پانچ لاکھ لوگ جڑے ہیں جو دو پرسنٹ لوگ ہیں جو ہر ویڈیو پر کیٹی سائز کرتے ہیں ان کو پہلے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں دوسروں کی کمیہ نکالنے سے اچھا ہے کہ آپ کچھ کرو آپ لائف میں بڑھو آگے وہ زیادہ بہتر رہے گا یہ بات میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن میں ہر ویڈیو پر نوٹس کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں صرف دو پرسنٹ لوگ وہی الٹی سیدھے کمنٹ ہر ویڈیو پر کرتے ہیں چاہے کچھ بھی نیوز دوں میں ان کو کیٹی سائز کرنا ہی کرنا ہے خیر آگے سے یہ لوگ شاید ہو سکتا ہے دھیان رکھیں تو آج میں پلکل پروف کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں کہ امریکہ کے جو بیدیش منتری ہیں مائک پومپیو جو اس وقت موجودہ حالات میں بیدیش منتری ہیں امریکہ کے جو ابھی 26 اکٹوبر کو ہمارے دیش میں بھی آئے تھے پردار منتری نرندر مودی صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی تو مائک پومپیو کی طرف سے بھی ایک بڑا بیان آیا ہے جو امریکہ کے اس وقت بیدیش منتری ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگلے راستپتی ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہیں امریکہ کے اگلے راستپتی ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہیں اور 20 جنوری کو وہ اپنا نیا کاریکال شروع کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو 7 کروڑ 30 لاکھ ووٹ مل چکے ہیں اور وہ اگلے راستپتی پوری طریقے سے بننے کے لیے تیار ہیں اب آپ کو میں ایک چیز اور بتا دوں یہاں پر کہ جو اس وقت امریکہ کی سینہ ہے وہ پوری طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مٹھی میں ہے تو میں نے آپ کو لاست ویڈیو میں بھی یہی بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی ایکشن لے سکتے ہیں ان کے انڈر میں سینہ ہے وہ سینہ کا کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کا جو رکشہ بیباغ ہے پینٹا گن ڈونلڈ ٹرمپ اس میں بہت زیادہ پھیر بدل کر رہے ہیں پینٹا گن میں جو بڑے بڑے پد ہیں وہاں پر جو ادھیکاری اس وقت موجود ہیں ان کو نکال کر ان پدوں پر ڈونلڈ ٹرمپ ان ادھیکاریوں کو رکھ رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی چارٹو کاریتہ کرتے ہیں یعنی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مافق کے لوگ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح سوچتے ہیں ان پدوں پر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو رکھ رہے ہیں یعنی کہ پوری طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اندر وائیڈن سرکار کا تکتہ پلٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تکتہ پلٹ کرنے والے ہیں بلکہ یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کی بھتیجی نے کہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بھتیجی میری ایل ٹرمپ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور تکتہ پلٹ کی بات کہی ڈونلڈ ٹرمپ کی بھتیجی لکھتی ہے کہ راستے پتی چناؤ جو وائیڈن بید اور نرنائک روپ سے جیتے ڈونلڈ اور ان کے لوگ کتنا بھی جھوٹ بولے اور باتوں کو گھومائیں کچھ بھی نہیں بدلے گا ستر کر رہے ہیں یہ ایک تکتہ پلٹ کا پریاؤس ہے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھتیجی سیدھا سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تکتہ پلٹ کرنے کا پریاؤس کر رہے ہیں اسی لیے وہ سینہ پر اپنے من مطابق ادھیکاریوں کو سیلیکٹ کر کے وہاں پر بھرتی کرنا ہے اور اس تکتہ پلٹ کرنے کے لیے ان کو اور بھی دیشوں کا سمرتھن مل لہا ہے آپ کو بتا دے کہ کچھ دیش ایسے ہیں ابھی ان کے نام سامنے نہیں آئے ہیں کہ کون سے دیش ڈونلڈ ٹرمپ کی سہیتہ کر رہے ہیں یہ تکتہ پلٹ کرنے کا جو پریاؤس ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر اس میں کچھ دیش اور بھی شامل ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی آرثک مدد بھی کر رہے ہیں تو بھئیہ اس وقت امریکہ کے ہارات بہت زیادہ برے ہیں کسی بھی وقت امریکہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جو وائٹن جس دن شفت لینے اس دن جانو کہ وہ راستپتی بن گئے امریکہ کے 20 جنوری ابھی بہت دور ہے ڈونلڈ ٹرمپ پوری طریقے سے تیار بیٹھے ہیں کہ بھئیہ مجھے وائٹ ہاؤس نہیں چھوڑنا ہے اگلا راستپتی میں ہی بنوں گا اور اب اوپر سے یہ جو بیدیش منطری کا بیان آیا ہے اس نے اور بھی زیادہ ہڑکم مچا دیا ہے یہ بہی بیدیش منطری ہیں جو 26 اکٹوبر کو ہمارے دیش میں آئے تھے پردھان منطری نیرندر موڈی سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی تو ان کا جب یہ بیان سامنے آیا ہے تو اس کے بعد اور بھی زیادہ حلچل تیز ہو گئی ہے امریکہ میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی جن لوگوں کو ہماری خبروں پر یقین ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جن کو یقین نہیں ہوتا ہے وہ لوگ نہ کریں اور یہاں سے جا سکتے ہیں شکریہ